ہی ہلو ایبیرون ویلکم بیک ٹو میں انہیدر بلوگ آج ہم جا رہے ہیں ہلدی کے فرمشن میں تو میں ممہ کے ساتھ میں جا رہی تھی ویسے میں نہیں جا رہی ہوں پر ممہ نے کہا آپ کو میں آج ہلدی دکھا کے لے کیا دوئی تو چلو ونٹر میں کہیں دھمنا ہو جاؤں گے تو یہاں پر چھوٹا سا میرا بھانجا کیوٹ سا ہے وہ ابھی اپنی نانی کی یہاں آیا ہوئی چھوٹیاں ہو گئی تھی اس لئے اس نے چھوٹیاں میں یہاں چلتے گھومنے کے لئے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا برگر کھانے کے لئے تو چلو آپ کو یہاں کھا ہلدی کھا میں فرمشن لکھا دیو برگر کھایا نہیں تھا میں نے یہاں اچھا ارجمنٹ کیا تھا میں تو بیٹھے کے لئے انہوں نے اتنی اچھی ویوستہ کی تھی میں نے فرس ٹائم دیکھا مطلب مومڈنس میں کیا آئے نیچے بٹھا کر ایسے ہلدی کی رسم کر دے انہوں نے اچھا سا ارجمنٹ کیا میں کوئی اتنا اچھا لگا کہ خاص کر کو لیڈیز کو اتنی زیادہ انہوں نے عزت دی اور چیٹس پر ان کو پیٹھایا تو وہ سب ایسے دیکھ رہی تھی کہ یہاں آ کر میں تو ان کا پروگرام دیکھنے لگی بٹ اچھا تھا ابھی سب کو اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے جو رسٹی کے جو فرمشن میں ہے تو وہ ابھی سب سٹیج پر آ جائے تو یہاں ایک رسٹی کا ایسی فرمشن چل رہا تھا بہت بے بی بی کنفیوز ہو گئے کیونکہ اتنی زیادہ لیڈیز تھی مجھے صحیح سے دیکھنے ہی رہا تھا تو میں ایسے دیکھنے کی کوشی بھی بارد میں ایک جیک لی بارد میں میں کوئی سمجھ میں آیا کہ یہ رسٹی کا فرمشن چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی رسٹی کیجئے تو تھوڑا سا ان کو اسپیس چاہیے تھا اور انہوں نے چیئر سے پاس پاس پا لگے ان کو اسپیس نہیں پر بہت کچھ لوگوں لیڈیز تھی انہوں نے چیئر سے اٹھا کے تھوڑی آگے لگ دی اور وہ فرمشن بہت اچھا تھا اور مر کو تھوڑا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں پر جتنے بھی لیڈیز پیٹھی وہ سوچ رہی ابھی کون جیتے گا ان میں سے لیکن کچھ لوگیں سے بول رہے تھے پوپا جی کھالو جی مجھے نہیں پتا یہ سب ہوتا ہے کیا ہے لیکن وہ آناؤنسمنٹ کرتے تھے یہاں پر تھوڑا سے میں نے اپنی پیچھر سے لگ کہ میں دکھاتی ہوں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اور سب نے کہا آپ ہوتا اچھے لگ رہی اسٹرول میری دیدی لے کرتے ہیں اور یہاں پر میری بھتی جی میرے ساتھ میں بچے لوگ دیکھوں کیسے ایکسائٹنگ ہو رہے اتنے شہادہ اور آخر میں کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں فائنلی کون بینر ہوا مجھے بھی نہیں پتا آپ لوگ کمیٹ میں بتانا کہ کون بینر تھا میرے کو نہیں دکھا اتنا اور میں دھولا دیکھنا چاہتی تھی لیکن دھولا تھا کہ چھپا ہوا تھا دیکھنی پائی میں لیکن میرے کو اتنا اچھا لگا ان کا فارمشن ابھی دوبارہ سے رسیکشنے کا فارمشن سٹارٹ ہو جاتا گیا اس ٹرین سمجھ نہیں آیا کون بینر ہوا کون نہیں جیتا تو ابھی دوبارہ سے ورڈ ہے کہ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد میں ہم لوگ ہلدی کا فارمشن سٹارٹ کریں گے کیونکہ لیڈیز لوگ زیادہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں ورڈ نہیں کرنا چاہتے تھے ابھی فائنالی میں اپنی رنگ دکھانے رگی میں سے تھوڑا سا اور میں اپنے کلپ لے لیتی ہوں پر یہاں پر میں میری کلپ کو دھیان نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ہلدی کا فارمشن میں دیکھنا اتنی زیادہ دھولے کو تو اتنا گھیر کے رکھا تھا کہ دھولا نظری نہیں آرہا بھی بعد میں ان کا پروگرام تھا کچھ سمجھ نہیں آیا جیسے کچھلی سی پک گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو سپیش دینا چاہیے تھا اور جو فوٹوگراف دینا ان کو بھی سپیش نہیں مل پا رہا تھا آپ کو بتائیں مومڈنس میں ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو پیشنس رکھنا چاہیے تھا تاکہ آرام سے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کے آرام سے دیکھوئے پھر یہاں پر ہلدی کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے اور ہلدی تھی وہ فولوں سے کھیلی جا رہی تھی سب نے اتنا انجیئے کیا سب ڈانس وانس نانا نانی چاچو کھالا آماسی جو بھی تھی وہ لوگ سب ان کے ساتھ میں مستی کر رہے تھے بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر اور گام کا فرمشن ایسے ہی ہوتا ہے اور گام میں آکے ملکو تینہ اچھا فیل گوانا اتنا ویسا ہے گام کی جو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی تو سب لوگ نے کہا کہ وہ سب گھر چلنا چاہیے کیونکہ بابو بھی ساتھ میں تھا اور یہاں پر گفت دیے جا رہے تھے سب کو تو یہاں پر ماما نے گفت لیا اور یہاں سے کر رہا تھا تو میں نے وہاں سے نیوڈل آرڈ کر دیا اتنی زیادہ ٹیسٹ ہے اتنی زیادہ یمی ہے یہ نیوڈل میرے کو بہت زیادہ پسند آتی یہاں پر دیدی کتنی زیادہ مجھے سے کھا رہی ہے یہاں پر دیدی کو اچھے لگ رہی ہے اور میں کوئی دیدی کو اچھے لگ رہی ہے یہ نیوڈل پر ہی نہیں میں نے تو دیدی کو کامے پورا فنش کرنے والی ہوں پر کچھ لوگ ہیں دردی پر جو میں سے جلتے پر میں ان سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے میں تو ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں پتہ نہیں ان کو کیسے جانے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے بس میں بیٹھ میں آپ سوچ رہے کہ بس میں ہم لوگ کہاں جارے بیٹھ کے تو ہم لوگ کوئی براد برات میں نہیں جارے ہم جارے ویڈنگ کے فرمشن میں ابھی ہل دکھا فرمشن تو ہو گیا تھا تو ابھی چلتے ہیں ویڈنگ میں تو میں نے سنا ہے یہاں پر اسپیشلی اتنی اچھی ویڈنگ ہونے والی کہ کسی نے بھی ایسی ویڈنگ امنائز نہیں کی ہوگی جو انہوں نے انہوں نے گئے لویئے ریسورٹ کے اندر ہم لوگ جارے تو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوں میں زیادہ تر کھانے کے لیے جارے میں دیکھنے کے لیے جارے ہوں اور یہاں پر میں سیکنڈ ٹائم دیر فرس ٹائم میں پرسنل آئی تھی میری دیدی کے اور بچوں کے ساتھ میں ہم لوگ میں گھومنے آئی تھی ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لویئے ریسورٹ کے اندر یہاں میری براتیجی اتنی زیادہ پریٹی لگ رہی تھی بلیک کلر کا انہوں نے گاؤن پہنا تھا انہوں نے اپنے کھالے جانت سے سلوایا تھا ہم لوگ پہنے پہنے تھا پیارا لگ ہے کہ اس کے اتنی جلدی نظر ہو جاتی ہے کچھ کھا بھی نہیں پاتا اور یہاں سے میں نے کی اینٹری تو میں اینٹری کی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر اتنی اچھی سجاوٹ انہوں نے کی رکھی یہاں پر سجاوٹ بھی اچھی ہوتی انہوں نے مطلب یہاں سب جو بھی کرتے ہیں سجاوٹ اتنی پیاری کرواتے اور یہاں پر شادی ہوتی اندر کیسا ہے اور یہاں پر دی چل رہی ہے بھاپی کی در ہے ماما کی در ہے ماما بھاپی اور میری دی تھی وہ سب الگ الگ ہو گئے تو میں ان کو ڈھوڑنے لگ گئی کہ آپ لوگ کہاں اور یہاں کی اینٹری دیکھی کتنی ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میں نے یہاں پر اتنا جیدہ انجوئی کیا سجل میں میرے کو جانا تھا گھر اتنا جیدہ اس دن تو تھوڑی کم ہو گئی تھی اور یہاں پر سب ویڈیو پچرز فوٹو کسی کا دیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ لوگ لگ گئے دیکھنے کے لئے اور یہاں پر میرے کھالا کا لڑکا وہ بھی اتنا زیادہ کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے اور اتنا زیادہ سب کے پاس اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ان کو پہلے سے ہی جانتے ہیں تو میں نے کہاں تو بھی آجے چل میرے بلوگر ہیں یہاں پر بچے جھولا وغیرہ جھولے آپ کو پتہ ہے بچے تو دیکھتے ہی جھولے کی دیوانیں ہو جاتے ہیں اور یہاں سارے بچے سے رونے لگے اپنے موما سے جیت کرنے کی میرے کو جھولا اور یہاں پر دیکھو سب سے پہلے ہمیں گیسٹ آئے ہیں اور ان کی اتنا اچھی بات میرے کو ایسے لگی اور یہاں پر پھر سے میں اپنی پچرز لینا سٹارٹ ہوگی شادی میں آئی تھی پچرز تو بنتی ہیں اور یہاں پر میں اپنا آئیس کا میک اپ دکھا رہی تھی کہ میرے آئیس کا میک اپ کسی لگا میں نے لینس نہیں لگا اور یہاں پر میرے کو اتنا اچھی لڑکی ملی کالجل نام کی انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہے چلتے ہیں ہم لکھ چلتے ہیں کھانے کے کامٹر کے پاس انہوں نے کیا کیا برایٹی بنائی ہے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی نیوڈل سے تو یہاں پر میز سیسٹر تھی وہ نیوڈل لے رہی تھی انہوں نے کہا کہ تو تیرا بلوک بنا اور میں تیرے لیے پلیٹے بناتی ہوں میں نے کہا کہ تو تیرے لیے لے لے ایک ایک وائٹ میرے کو ٹیسٹ کروا دینا یہاں پر اتنی زیادہ ویرائٹی تھی اور آپ دیکھ سکتے بچوں کی ویڈ کیسے انہوں نے کر سکتے اور یہاں پر یہ جو بینگل تھا اس کے اندر پالک بینگل اس کے اندر یہ جو بیسندہ اس میں ڈپ کیا ہوا تھا اتنی زیادہ اچھی چارٹ تھی یہ بھی میرے کو اچھی لگی میں نے ایک وائٹ لی ایک وائٹ لے تھی اور یہاں پر میرے سیسٹر نے کہا بس تو ایک ایک وائٹ لے نا کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ ویرائٹی ہے یہاں پر یہاں پر میں نے یہ دیکھی پالک یہ پالک کی مطلب کچھ ایسے چارٹ تھی بہت اچھی تھی یہاں پر میرا بھانچہ تھا اس کو میجر سیسٹر کھلا رہی تھی اس کو بچوں کو جلدی پھوک لگتی میں ان کا پہلے اس کو کھلا اور یہاں پر ویسے ہی میں نے ہی تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کر کر میرا پیٹ ہو گیا فول اور یہاں پر پیزا تھا آپ نے پیزے کے بارے میں تو سنا وہاں تو شادی میں دیکھتا ہے کچھ لوگ ایسے پیزے بنائے لے ان کا جو پیزا تھا ریال پیزا تھا اس میں چیز یہ تھی میرے کو بہت اچھلا رہا یہاں پر پیزے کی کاؤنٹر کی پاس اتنی زیادہ بھیڑو مر رہی تھی کہ وہ پیزے والا پاغل ہی ہو رہا تھا اور یہاں پر مسالہ پاشتہ تھا وہ بھی اتنی زیادہ ٹیسٹے تھے یہاں پر میں ایک کی پاسٹا لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کھلایا میں نے بھانچی کو سب سے پہلے اور یہاں پر یہ چیز والی پاشتہ یہ بھی بہت اچھے تھے مطلب کسی کو مطلب خود ہی یہاں پر وہ ورکر تھے وہ تو بنانے میں وزیت تھے اور یہاں پر خود ہی ورکر بن رہے تھے میں نے کہا یہ چلو اچھا ہے خود ہی لے کر جاؤ اپنی حساب سے لیکن میرا تو دیکھ دیکھ کے ان چیزوں سے پیٹ بھر گیا تھا خاص کر کے لیے میں اپنی بلوگ کے لیے آئی تھی کہ میں کو بلوگ بنانا تھا میں نے سچانگ اس شادی کے بارے میں نے اتنا سنا تھا کہ اتنی سپیشل شادی ہونے والی اور اب ہی چلتے ہیں گول گپپے کے پاس گول گپپے کے بنا تو شادی ہوتی ہیں یہ میرے کو گول گپپے اتنے زیادہ پسند ہیں تو میں نے یہاں پر ایک تیکھا گول گپپا لیا تھا اور ایک میٹھا گول گپپا تو میری دیدی نہیں کھا کہ سب سے پہلے میں کھاؤں گی میری دیدی کی اتنے زیادہ فیوریٹ ہے پہلے دیدی نہیں کھا کہ میں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہوں یہ جو بھئیا تھے انہوں نے گلپس نہیں پہن کر رکھے پہلے دیدی نہیں کھانا تو میں نے کہا کہ ابھی میرے کو تو نہیں کھانا پہلے میں دیدی کہ چلے گول گپپا ٹیسٹ کر لے ہاتھوں کھانا ان میں بہت بھی اچھا ٹیسٹ ہے کہ میں نے کہا نہیں تو ان کو گلپس پہننے چاہے تھا وہ بھی ٹھنٹ کے اندر کیسے لیلے ہاتھ باپرے ایسی لئے یہاں گاؤں میں گلپس نہیں پہنتے وہ آدمی کو اچھی نہیں لگی اسے ہاتھ دیکھتے ہیں تو کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو ابھی میں نے دونوں گول گپپے ٹیسٹ کر لیے تو ابھی ہم لوگ آگے چلیں گے کہ گول گپپے بھی اچھے تھے بٹھنٹ کے اندر اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے گول گپپے لیکن شادی میں اتنے زیادہ ویرائٹی نہ بول دے نا چپن وگ والی وہی شادی تھی بہت زیادہ انجوئی کیا اور میرے کو تو اتنا زیادہ مزا اتنا اچھا لگا لیکن جو وائس تھی میرے کو ایکچل میں گھر آ کر ہی ریکارڈ کرنی پڑی کیونکہ وہاں پر میوزک کر رہا تھا اس لیے کپی رائٹ آ جاتا اور یہاں پر آباتی ٹکیا کی باری تو ٹکیا اتنی زیادہ ٹیسٹ ٹکیا کی اندر ہے انہوں نے چک اندر کھیرہ ککڑی یہ سب انہوں نے ڈال کے دی کریم چٹنے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے یہ دوسا لیا تھا دوسا بھی اتنا اچھا تھا پتہ نہیں کون سا تھا کون سی ویرائٹی تھی میرے کو نہیں پتہ لیکن بہت اچھا لگا میرے کو یہ والا بھی دوسا بہت اچھا پھر یہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ اوپر ٹکیا ہے اس کنچے دوسا ہے جالی والا یہ بھی بہت زیادہ یمی تھا آپ کو کیا ہی بتاؤں میں اتنا پیارا لگا یہ تو لاسٹ میں ہم نے یہ کھا تو ماما نے کہا تو انہیں بلے بڑے دھائی بڑے اور یہ مطلب اور بھی زیادہ بیرائٹی تھی ان میں تو ہم نے نہیں کھائی اور یہاں پہ جاتے ہیں میں مٹھائی کے کاؤنٹر پہ پہلے سب سے پہلے ہم پلیٹ لیں گیا اب بنے گی میری پلیٹ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے میں اور میری سسٹر ہم نے ٹیشو پیپر لیا ٹیشو پیپر تو میرے کو چاہیی ہی تھا تو میری سسٹر میرے کو پلیٹ دی میں نے کہا میرے کو دو ٹیشو پیپر دینا ہے میرے ہاتھ سارے خراب ہو چیئے میرے موبیل بھی میرے کو ساف کرنا ہے تو یہاں سے میں نے پلیٹ لی اور چلتے ہیں ابھی میٹھائی کی کاؤنٹر کے پاس تو ابھی دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ورائیٹی میں نے اتنا کچھ سنا تھا اس شادی میں کی چھپن فوک ہونے والی واقعی میں یہ ویسی شادی تھی چھپن فوک مطلب گاؤں کے اندر ایک چم چم رس ملائی اور ایک یہ کل ہڑ رس پلائی اور ایک یہ چھوٹی جو میرے کو نہیں پتہ اس کا نام کیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ رول لیا ملائی رول تھا اور یہاں پر چکی تھوڑا سا حلوہ اس کا بھی نام آئیڈون نو کیا تھا اور یہاں پر یہ حلوہ تھا یہ موندال کا حلوہ لگا میرے کو اور یہاں پر یہ رسکلہ سوری اولاب جمون تھا اور یہاں پر یہ دودھ کی بنی ہوئی کچھ چھنے ٹائپ کی مٹھائی آتی ہے وہ تھی پھر آگے اور بھی تھا میں نے کہا بھائیہ بس تھوڑا سا ہی ڈانا ہلکا سا ٹچی کرنا اس نے کہاں کیا آپ اتنا ہی میں نے کہا یہ بھی بھوج جادا ہے پھر میں نے کہا یہ پلیٹ بھی آپ لوگوں کے لئے دکھانے کے لئے بنانی پڑی میں نے ایک دو وائٹ لی واقعی کی میری سسٹر کو دے دی میں نے کہا آپ مطمئنہ نا میں دکھانے اس لئے میں نے یہ پلیٹ لی ہوا کی بنیم ہے جب کھانا ہے اتنا انویسٹیں نہیں کرنا چاہی یہاں پہ میں اپنے پچھر ویڈیوز لینے لگی کھاتے ہوئے تو میں نے دی د دن کہا یہ اپنے ویڈیو بنائے گی کھاتے ہوئے تو میں نے کہا ہاں میرے کو دکھانے بھی تو میں کیا کیا کھاری مزید کو پھر کلھڑی والی میرے کو اتینی اچھے لگی جیسے یہ آسکرم کھاری میرے کو یہ والی میٹھائی سب سے زیادہ اچھا لگی اور میٹھا میں تھوڑا کمی کھاتی ہے یہ تھوڑا سا سوٹ تھا اچھا تھا اس میں لائٹ چلو مطلب میٹھا کم تھا تو میرے کو اتنا اچھا لگا تو یہ والی میرے کو اچھا لگی میٹھائی واقعی کہ ادر وائس ساری ٹیسٹری تھی لیکن آپ کو پتا ہے اتنا میٹھا کھائے تو ویوش ہو جاتے ہیں تو آرہی یہاں پر آتا ہے ابھی نائٹ ہو چکی تو چلو کسر والا دودھ پیتے ہیں یہاں پر میں نے کسر والا دودھ لیا اور وہاں پر بھائیہ وہ کاؤنٹر دکھ رہا وہاں پر کسر والا دودھ رہا ہے دودھ کے اندر تھوڑی کچھ کچھ ملا رہی تھی بھائیہ تھے نا وہ دھیان نہیں دے رہے تھے جلدی ان کو سلٹ آئے اور اپنے گھر پر چلتے ہیں بھوڑی وستروان کے میں ان کا ہاں تھوڑا کن کے پاس تو اچھا تھا اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اور یہاں پر دولن کی انٹری ہو رہی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیسے فٹا کے بغیرہ چھٹ رہے ہیں اور یہاں میری مامیاں تھی دو تینی پیاری تنی اچھی انہیں نے کہا کہ نا ہم دیکھتے آپ کا بلوگ میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا اور اتنی زیادہ تعریف کر رہی تھی میرے بلوگر کی تو یہاں پر میری دونوں مامایں دودھ پینے لگے اور یہاں میری ماما ابھی آئے گی میری ماما نے کہا بھی دولن کی انٹری ہو رہی ہے آپ لوگ کہاں بھی جیو من کا ماما میں ان کا بلوگ مرے اور یہاں پر تندوری نان تندوری نان تم نے سنیو کہ کتنی زیادہ فہمس اور شادیوں میں خاص کر پوری وغیرہ روٹی چھوڑ کے سب لوگ اس کے پاس جاتے کیونکہ یہ گرمہ گرم رہتی ہے ایک چلی ہوتا ہے کہ آئے اس پر گھی لگتا ہے گھی لگنے کے بعد میں نے یہ مطلب میٹھا لیا تھا کیونکہ میری ایک ایک وائٹ سے ہی میرا اتنا زیادہ سٹمک بھر چکا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لوگ با گرمہ گرم روٹی کا اور یہاں پر بھی جو مکھہ نہیں وہ نہیں لگا رہے کیونکہ ان کو بھی جورت نہیں ہے یہاں پر بھی ان کو ورکر مل گئے لگانے والے تو سب لوگ اپنے آپ لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ کھانے پر بات آتی تو کوئی نہیں روپتا بس چاہے کچھ بھی ہو چاہے خود کو بہننی پڑے تو لوٹیا تو بس یہاں پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب کے سب اور یہاں پر میں نے کھانے میں کچھ ہی نہیں کھایا کھانے میں بہت زیادہ ویرائیٹی تھی بہت آپ کو پتہ ہے میں کم ہی کھاتی ہوں رات کو اس لئے میں زیادہ نہیں کھا پاتی نہیں ڈائیٹنگ پر بھی رہتی ہوں اور یہاں پر میری وطیچی تھی وہ میرے ساتھ میں لگ گئی یہاں پر خاص کرو کہ میں مطلب ایک ٹلیپس لینے کے لیے آئی تھی ویڈیو کے لیے آئی تھی اور گھومنے کے لیے بھی آئی تھی آپ کو پتہ ہے میں کوئی گھومنے کا کتنا زیادہ شوق ہے اور یہاں پر میرا جو بھان جائے وہ بھی اتنا زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا اور یہ میری فرینڈ کاجل جو یہاں پر شادی میں ملاقات ہوئی تھی بہت اچھی لڑکی ہے تو ان کا نام کاجل اپنی بھتی جی کے ساتھ میں یہ جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میرے کو آپ بہت اچھے لگ رہے ہو کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہو کیا آپ اپنا فیس دکھا سکتے ہو میں نے کہا شو کیوں نہیں وائنور میں دکھا دوں گے آپ کو کہ مجھے آپ سے مل کر بہت زیادہ چاہے یہاں پر دیدی وغیرہ کھانا وغیرہ کھا دیئے تو یہاں پر کانجی وڑا تھا میں نے بھی ابھی اس ویڈیو میں دیکھا ہے دھائی بڑا کانجی بڑا بلے بڑے میں نے کہا آپ لوگ اتنا سارا کیسے کھا لیتے ہو انہیں کہا نہیں گھوم گھوم کے کھا میں نے گھوم گھوم کے نہیں بیوش ہو ہو کہ کہا یہاں پر میرے پاپا میں یہ فورن سے کھوٹ لکھا تھے اتنا پیارا تھا میں نے دو سال پہ لے کے رکھا رکھا تھا تو میری جو سیسٹر تھی وہ نے کہا کہ ابھی اس کی نا فیشن اتنی زیادہ قریز ہے کہ آپ انہیں اس کو پہن کے جاؤ کیونکہ میں نے دوسری سویٹر پہنی تھی تو اس نے کھا نہیں تو یہ والی پہن گیا بہت اچھے لگے گی اور سب لوگ تو یہ ہی دیکھے کہ میں انکار کیون نہیں پھر مامان کہا نہیں بہت اچھے لگ رہی ہوں تو آپ اسی میں چلو وقت میں کپڑے پہن کے جاتی لیکن میرے پاس اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی تو پھر میں نے میرا جو ڈیسیجن تھا چینج کر لیں یہاں پہ ماماری چلو دھولن کے انٹری ری آور ورٹن وہ لاسٹ ٹائم تھا جو میں چوک گئی دھولن کی انٹری کا ویڈیو نہیں بنا پائی میں بھی نا پاگل تھی یہاں پر ہی لگ گئے ویڈیو منانے اس کا بھی لے نا جیت ہو کوئی نا لاسٹ میں آپ کو دھولن بھی دکھنے کو ملے گی اور یہاں پر ہم چلتے اور آگے پھر آپ کو انٹرسٹنگ ملے گا آپ کو میں بتاؤں گی آگے یہاں پر چلتے ہیں پہلے دھولن کو دیکھتے ہم دیکھتے اور یہ دیکھیں یہاں کی دیکھریشن کتنی اچھی انہوں نے دیکھریشن کی واؤ میں کو تو اتنا اچھا لگا یہاں آنکر سچی میں اتنی پیاری شادی تھی سب لوگ بہت انجوئی کیا سب نے اور یہاں پر ہم چلیں گے ابھی آگے تو آگے دیکھیں گے دولن کے انٹری ہو رہی ہیں یہاں پر یہاں میری دیدی تھی وہ میرے کو نہیں مگڑی وہ کہاں گئی جو میری مامی تھی وہ میرے کو بلا رہی تھی منکہ کون کدھر کدھر کون سے کون سے کونے میں سے آواز لگا رہا ہے سمجھ بھی نہیں آرہا آپ لوگ ایک کام کرو فونٹ پر میرے کو بلا لو آپ لوگ کدھر کدھر مطلب کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے کسی کا بھی ایک چکٹ پتہ نہیں ہے کون کدھر گیا لیکن ایدھر میں جاتے ہیں میرے کو گانی کا میوزک سنا ہی دیا میں اسی نہیں رہا گیا منکہ یار واہ یہاں تو آتی پسلم آئے ہوئی گائک کار اور یہاں پر اتنا اچھا میوزک تھا ان کی وائز لیکن میں اس میں نہیں سنا پاؤں گی سوری گائز وہ اس لیے یوں نووٹ کیا ہوا کیونکہ میری کوپی رائٹ آجاتا ہے تو کلیم آنے کے بعد میں میرا ویڈیو کچھ کام کانی رہتا ہے اس لیے میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گی تو چلو ان کا میوزک دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر میرے بھانجیا اور بھتیجی کے ساتھ میں میں تھوڑا فوٹو کلک کرانے لگی تھی میرے بھاپی تھی انہیں کے پاس میں کرواتی ہوں اور یہاں پر میری سسٹر تھی وہ بولڈی تھی چلو آگے چلتے ہیں تو ماما ایسے بولڈی تھی کہ ابھی ہمیں گھر بھی چلنا ہے تو گھر کے لیے بھی چلتے ہیں تو یہاں پر میری بھتیجی تھی وہ تو اس کو اتنی زیادہ اچھے لگ رہے تھے فلاورز وہ لے کر آگئی آپ کو پتا ہے بچے مانتے نہیں ہیں اور یہاں کی آپ ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہو کتنی پیاری سی ہو رہی ہے تو یہاں پر جو میری کزن تھی اس نے کہا کہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے تو میرے کو لے کے چلو تو ابھی میں یہاں پر ہال میں اینٹری مارتی ہوں اور تینی اچھی پیاری سی ڈیکوریشن ہوں کے رکھی ہول کی بھی میں نے کہا دیکھو یہ ہول ہے اور وہ آگے کاؤنٹر ہے وہاں پر اس نے کہا کہ میرے کو سوینگ پول دیکھنا ہے تو میں نے کہا کافی لانگ ٹائم پہلے آئی تھی یہاں پر ابھی ادھر سے ہی تھا اس کا رستہ ابھی انہوں نے لوگ کر کے رکھا ہے ابھی کوئی بچے آ جائے گر جائے وغیرہ تو میں نے کہا چل جیسا بھی میں تو کوئی دکھا لیتی وہ پھر آگے تک اس کے لکھے گئے اور یہاں پر میں نے کہا دیکھو سارے کمرے بند ہو چکے اور یہاں سے یہ سوینگ پول کا رستہ تھا میں نے کہا تو تھوڑی دیر پہلے آتی نا تب تو یہ کھولا ہوا تھا اور ابھی انہوں نے بند کر دیا شام ہوتے ہی مطلب لگ بگ نو بچ چکے تھے تو انہوں نے بند کر دیا شام کو چھے بجے تک یہ کھولا ہوا رہتا ہے تو میں نے کہا تو یہ رات تک کھولا رہتا ہے ابھی شادی ہو کے رکھیں تو بچے اگر آئے سے گئے جاتے اس لئے انہوں نے بند کر دیا میں نے کہا چل کوئی نا آگے دیکھتے تھے کتنا پیارا ہے من کا آگے سے تو اس نے کہا نہیں بہت اچھا ہے میں نے نا فرس ٹائم دیکھا ہے ساں من کا آتو نہیں آئے گیا کبھی اس نے کہا نہیں میں فرس ٹائم آئی میں ہی تھے من کا چل آگے سے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اتنا اچھا لگا میں کوئی یہاں آ کر اور آگے کا جو ہم گئی آپ آندھر کی ہے جو نہیں جیدہ نائٹ ہو چکی ہے ہم لوگ کو لگ بک ہیتھر دس پچ چکے تھے تو ساری دس پچے ہم لوگ گھر آئے تھے اور یہاں پر من کا بھی میری ماما میرے کو ڈھونڈے گی تو جو میری کزن تھا میں نے نے کہا کہ آپ کو میں جلدی سی دکھا کر یہاں سے تو وہ گیٹ تھا اس کا من کا نہیں یہاں ایسی چلے گی یہ دوبارہ ہے ان نے نے کہا کہ ماما کنفیوز ہو جائے کہ وہ لوگ کی دھر گئے کیونکہ یہ بھول پل یہ ایسی لگ رہی تھی اس کو بھی اور مجھے بھی من کا یہاں آ کر سب ایسے گھوم ہو جاتے پھر ڈھونڈنا پڑے گا سب کو اور ماما کے وغیر تو میں رہتی نہیں ماما میں میری جان بستی امیتی وہ تو اتنی زیادہ پیاری ہے وہ تو میری لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہاں ماما بیسے بھی میرے کو اکیلی چھوڑتی بھی نہیں ماما کے وغیر میں رہتی اور ماما کیا کہ بس اب ہو چکی یہ شادی اور یہاں پر ایسکریم وغیرہ یہ بھی تھی ویٹ آدھی سے زیادہ ویرائیٹی میں نے نہیں دکھائی سچی مچی بتا رہی اتنی پیاری شادی تھی انہوں نے اتنی اچھے سے اومنائز کیا تھا شادی کو اور انہوں نے دل سے عمل اپنے یہ والی ریکوریشن میرے کو اتنی اچھے لگی لیکن یہاں سے جینس ہی جا سکتے وہی علاو دے لیکن جانے والے جاتے تھی لیکن میرے کو یہاں خودو کلیکٹ کرانی تھی اور یہاں گلتی سے میں پتہ نہیں کسی اور کی بس میں چڑ گئی تھی لیکن وہ بھی مطلب وہیں جاری تھی جہاں میرے کو جانا تھا کسی بھی بس میں آپ بیٹھ سکتے ہو لیکن یہاں دو بتمیز لیڈیز تھی جو مجھے مطلب سیٹ نہیں دینا چاہتی پتہ نہیں ان کو کیا تھا کیوں میں یہ بھی نہیں جانا مطلب وہ میرے کو جانے کے لیے آگے سپیس نہیں دے رہی تھی مطلب اپنی بیٹی کو گود میں بیٹھا کے رکھا تھا انہوں نے ایسے نہیں کی کہ کسی لوگوں مطلب نیک ہونے سے انسان نیک ہو جاتا وہ کبھی نیک نہیں بن سکتا گندے لوگ گندے ہی لوگ ہوتے تو ان کو سب چھوڑتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو ابھی ہم لوگ آگے چلتے تو آگے میری مامین کہا کہ اور بس لگی ہوئے آپ ان میں جا کر بیٹھیں گے تو میں ان میں گئی وہاں پر میری دیدی وغیرہ پچے مجھے سب مل گئے میں ان کو سٹوری بتانے لگی پتہ نہیں مجھے کون سے بس میں جائے گی مطلب جس میں جو بھی سیٹ ہو وہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو ان کا اتنا بھی کیا ایگو کچھ لوگوں میں اتنا جیادہ ایگو ہوتے وٹ کوئی نا اینیوی میں نے اتنا گور بھی نہیں گیا لیکن انہیں بھی پتا چلے اور یہاں پر میں میری دیدی کے ساتھ میں آکے بیٹھ کے یہاں پر کچھ لوگ اچھے بھی ملے گندے بھی ملے میرے کو ایسے بسوں میں جانے کی عادت نہیں اور یہاں سے پھر سے میں جاتے وقت پر میں سوچا کہ تھوڑا سا اور کیپچر کر لوں تو یہاں پر تاٹا پائے پر پہل کر اور اتنی جیادہ تھند ہوئی تھی تھند کے اندر مطلب یہ جو پہلی ونٹر تھی جو اس ونٹر میں نے ایسی شادی انجوئی کی اور اتنا زیادہ مزایا میرے کو یہاں آ کر اور یہاں کی ڈیکوریشن میں سوچا ڈیکوریشن میں کوئی اچھے لگی تھوڑا سا اور ویڈیو بنایا چاہیے اور یہاں کا لاسٹ میں میں نے جو دولادلان کی اندری تھی وہ بھی میں سچی بتا بھول گئی میں بلوگ بھی آپ میرا بلوگ دیکھنا مجھے لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور آگی بھی میرا بلوگ کو شیئر کرتے رہیے تو با بائی ٹا ٹا